بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چودہ مئی ہے اور دن ہے منگل کا آج بہت بڑی بڑی ڈیویلپمنٹس ہونی ہیں اور اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے فوراں بعد جو سماعت ہے اسلامبادین کورٹ میں دو ججز کے خلاف جو کمپین چلائی گئی ہے اس پر توہین عدالت کی کاروائیں شروع ہونے جاری ہیں وہ بہت اہم معاملہ ہے لیکن سب سے بڑی خبر اور میں اگر یہ کہوں کہ حکومت کے لیے قیامت خیز خبر ہے یہ جو سپرنگ کورٹا پا آتا ہوں سپرنگ کورٹا پاکستان میں آج سپرنگ کورٹ کا پانچ اپنی بینچ جو ہے جسٹس غازی فائز اسے صاحب کی سبرائی میں بہت اہم کیس سماعت کر رہا ہے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پی ڈی ایم نے حکومت میں آتے ہی نیب قانون میں ترمیم کی اور وہ ترمیم اس طرح کی کی گئی تھی کہ سارے وکیلوں کو بٹھا دیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم جس چور کے وکیل ہو اس چور کو کس قانون میں ترمیم سے فائدہ ہو سکتا ہے اس نے کہا کہ میرے چور کو اس قانون میں ترمیم کرنے سے فائدہ ہوگا اگلے سے کہا گیا کہ آپ کا جو ڈاکو ہے آپ جس ڈاکو کے وکیل ہیں اس ڈاکو کو نیب کی کس شک کو بدلنے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو اس نے کہا جی ڈاکو کو اس شک سے بدلنے سے تو وہ ٹھیک ہے جی آپ بتائیں آپ کے لٹیرے کو کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ قانون میں کیا تبدیلی کریں تو آپ کا لٹیرہ جو ہے وہ بری ہو جائے گا اس نے کہا جی میرے لٹیرے کو یہ فائدہ ہوگا تو یہ سب سے ب بڑا کام یہ پی ڈی ایم نے حکومت میں آگر کیا تھا عوام کے لیے کچھ نہیں کیا تھا چوروں ڈاکو اور لٹیروں کے لیے قانون میں ترمیم کی گئی نیب قانون کو بدلا گیا اور سارے چور ڈاکو اور لٹیرے جو ہیں وہ با جماعت بری ہو گئے اور ساروں کو خاص طور پر جو موجودہ چیرمن نیب ہیں لیفٹنینٹ جنرلل ریٹائر نظیر احمد بٹسا ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کا کوئی بڑا چور ڈاکو اور لٹیروں نے چھوڑا نہیں ہے جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کلین چٹ نہ دی ہو اور نہ دلوائی ہو تو یہ بڑا کریڈٹ ہے موجودہ چیرمن نیب کا ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنائرہ روح میں لکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ چوروں ڈاکو اور لٹیروں کو پارسہ بنانے میں جس ایک شخص کا کردار ہے اس کا نام ہے چیرمن نیب جنرل لٹائر نظیر احمد بٹ اب معاملہ یہ ہے کہ امنان خان صاحب نے وہ نیب ترمیم چیلنج کر دی وہ نیب ترمیم چیلنج ہوئی عمرتہ بندیال صاحب اجاز علیہ السلام صاحب اور منصر علی شاہ صاحب یہ کیس سن رہے تھے عمرتہ بندیال صاحب اور اجاز علیہ السلام صاحب نے ان نیب ترمیم کو کلدم قرار دے دیا اور کہا کہ نہیں اتصاب ہونا چاہیے کیسز زیرو سے جہاں سے بند ہوئے تھے وہی سے شروع کریں وہی سے فائلیں کھولیں کیسز کھولیں ہر پاکستان میں چوڑ ڈاکو اور لٹ پیرے کا اتصاب کیا جائے یہ عمرتہ بندیال صاحب اور اجاز علیہ السلام صاحب کا فیصلہ تھا منصر علی شاہ صاحب کا پوائنٹ ایو کچھ اور تھا وہ پارلیمنٹ کو کہتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے امنان خان کا موقع یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں سارے چوڑ ڈاکور لٹیرے ایک ساتھ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی ذات اپنے مفاد کے لیے پرسن سپیسیفک قانون سازی کی ہے لیکن منصر علی شاہ صاحب اتفاق انہوں نے نہیں کیا اس کے بعد پریکٹس این پیٹی فور تری میں جو بھی کیس سن کے فیصلہ کرے گی تو اس کی انٹرکوٹ اپیل ہوگی اور انٹرکوٹ اپیل اس سے بڑا بینچ اور مختلف ججز سنیں گے اب انٹرکوٹ اپیل آئی پانڈرکنی بینچ بن گیا جس کے سرائی قاضی فائز اسے صاحب کر رہے ہیں اور اس میں دو نام بہت اہم ہیں ایک نام ہیں جو آترمنلہ صاحب اور جمال خان مدخیل صاحب اب ان ججز کو قاضی صاحب اب کسی بینچ میں نہیں بٹھاتے لیکن مسئلہ یہ کہ یہ بینچ پرانا بنا ہوا ہے اب اس میں کی کیا ہوا اس میں یہ ہوا کہ امنان خان صاحب کو کیا گیا نوٹس امنان خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے اس نوٹس کا جواب بھیجا اور امنان خان صاحب نے کہا کہ جناب میں خود ذاتی حیثیت میں دلائل دینا چاہتا ہوں پھر کیا ہوا آج سماعت کا آغاز ہوا جیسے سماعت کا آغاز ہوا تو پہلے قاضی صاحب نے پوچھا یہ کس کس کی اپیلیں ہیں کیونکہ وفاق نے اپیل کی ہوئی ہے اور پرائیویٹ پارٹیز ہیں جو چوڑ ڈاکو روٹے ہیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں تو ان کون کون اس انٹراکوٹ اپیل جو وفاق کیا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں بھیران کون طور پر نیب بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی بلکل نیب ترمیم ٹھیک تھی اور چوروں ڈاکو روٹے رو کو کوئی ارتساب نہیں ہونا چاہیے وفاق کے موقف کی تائید کی جو نیب ہے اس نے بھی صرف ایک صوبے نے مخالفت کی اور وہ تھا خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور کی حکومت علی امین گنڈاپور کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ امران خ پاکستان کی درخواست پر جو فیصلہ آیا تھا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور چوروں ڈاکو روٹے رو کا ارتساب ہونا چاہیے چاہے وہ کپکے میں ہو چاہے وہ کسی صوبے میں ہو پورے پاکستان میں ہو چوروں ڈاکو روٹے رو کا ارتساب ہونا چاہیے یہ علی امین گنڈاپور کا موقف ہے جو علی امین گنڈاپور کا موقف آج علی امین گنڈاپور کی حکومت کا موقف آج ان کے ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے نے عدالت میں آ کر بتایا اچھا اب بات آگے بڑی جی قاضی صاحب نے کہا بتائیں جی کون شروع کرے گا آپ میں اسے کون ترائل پیلے دے گا یہاں پہ بولے اتھر منلہ صاحب یہ سماعت شروع ہونے کا چوتھا منٹ تھا چوتھے منٹ پہ قاضی فائزہ صاحب نے پوچھا اتھر منلہ صاحب نے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسٹر امران احمد نیازی خود ذاتی حصیف میں پیش ہونا چاہتے ہیں وہ پیٹیشنر ہیں یہاں پہ قاضی صاحب نے فورا ان کو ٹوکا اور قاضی صاحب کہتے ہیں ہم نے آرڈر میں لکھا تھ کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نمائندگی ہو ان کی طرح سے کوئی وکیل پیش ہونا چاہتا ہے تو جیل سپریٹینڈنٹ انتظام کریں یہ قانونی معاملہ ہے ہمیں قانون تک محدود رہنا چاہیے وہ ایک پرائیویٹ شخص ہے یعنی منٹ حان پرائیویٹ شخص ہے ہم قانون کی آتھر منلہ صاحب بولے انہوں نے کہا میں اپنی آتھر تک بات کر رہا ہوں کہ وہ پیٹیشنر تھے اب فریق ہیں ہم نے آرڈر پاس کیا اگر وہ ذاتی حصیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو انتظامات کی جانے چاہیے ہم نے ہم کیسے اس کو سننے سے انکار کر سکتے ہیں اس واقعے پہ قاضی فائز صاحب نے ڈانیل پاکستان سے سوال کیا کہ آپ بتائیں تو ایجی صاحب نے کہا دیکھیں جی خاجہ حارث صاحب پہلے وکیل تھے ابنانہان کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے خود جو ہے وہ اس میں پیش ہو سکتے ہیں یہاں پہ مندخیل صاحب بولے بہت اہم مندخیل صاحب نے کہا کہ یہ آپ کی سمجھ کا مسئلہ نہیں یہ فیصلہ فریق کرے گا کہ وہ خود پیش ہو ہوگا یا وکیل کرے گا یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کی سمجھ اور آپ نہیں کریں گے اثر مندخیل صاحب نے کہا کہ ہم اس عدالت تک رسائی کو کیسے روک سکتے ہیں قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہ قاضی صاحب کو سرپرائز ملا اصل میں وہ نوٹ قاضی صاحب کو کوٹ روم میں ملا اگر وہ پہلے ملتا تو قاضی صاحب اس پہ پوری پلان کر کے آتے کچھ اپنی اکثریت بنا کے آتے لیکن ان کو سرپرائز یہ ملا کہ ان کو کمرہ عدالت میں وہ نوٹ ملا اس پہ قاضی صاحب اثر مندلہ صاحب نے کہا یہ تو ہمیں آفس نے دیا ہے یعنی یہ تو ہمارے پاس پہلے سے تھا ہمیں تو آفس نے دیا آفس کے پاس پہلے سے آئے ہوا تھا یہاں پہ ایک آسی فائز صاحب نے کہا کہ مجھے تو عدالت میں مل رہا ہے مندخیل صاحب نے کہا کہ یہ جو ہم نے نوٹس کیا تھا عمران خان کو یہ اس کا جواب ہے مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں خاج عارس صاحب نے ایک سال دلائل دیئے تو وہ یعنی کہنا چاہ رہے تھے کہ خاج عارس کو پیچ ہونا چاہیے تو اس پہ ا ایپ سیاس انجیننگ میں ملوث ہے اور اس پہ یہ الزام ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر عمران خان پیٹیشن آتے ہیں ہم کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ کیا فیر ہوگا کہ ہم اس کو انکار کر دیں کہ تم دلائل نہیں دے سکتے مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ فیصلہ آپ نے کرنے کہ عمران خان کو وکیل کرنے کا وقت دینا ہے یا عمران خان کو ویڈیو لنک پہ پیش ہونے کی اجازت دینی ہے اتر منلہ صاحب نے کہا کہ بلکل ویڈیو لنک پہ پیش وہ ہو سکتے ہیں ان کو کیا جا سکتے ہیں ہم بارحال عمران خان کو پیش ہونے سے روک نہیں سکتے ہم انکار نہیں کر سکتے یہاں پہ ٹانجلہ نے کہا جی فیصلہ آپ نے کر رہے ہیں قاضی صاحب قاضی فائزہ صاحب پھر آئے انہوں نے کہا یہ ذاتی رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے یہ قانون میں ترمیم کا معاملہ ہے یہ انفرادی رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے پیرگراف میں پانچ میں اور ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ نمائندگی چاہتے ہیں کہ آپ کی نمائندگی ہو یہ آئینی معاملہ ہے آئین سے کہ قانون میں جو ترمیم ہیں وہ آئین سے متصادم ہیں یا نہیں یہ ایک شخص جو وکیلی نہیں ہے وہ کیسے ہماری معاملت کر سکتا ہے قاضی فائزہ صاحب نے پھر اکڑا کے نام لیے اور انہوں نے کہا مجھے نمائندگی سے مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان آ کے دلائل دینا چاہتے ہیں تو وہ دلائل نہ دیں اگر مقصد کچھ اور ہے تو پھر غور کیا جا سکتا ہے یعنی قاضی صاحب یہ کہہ ر جان خان کا مقصد دلائل دینا نہیں ہے ٹی وی پہ آنا ہے کیونکہ لائپ اور شیڈنگ ہوتی ہے یا منظر عام پہ آنا ہے یا اپنی گفتگو برہراس مہنچانے ہیں تو پھر غور کیا جا سکتا ہے کہ اجازت دی جائے یا نہ دی جائے پھر انہوں نے کہا وہ ایک لیمین کیسے بتا سکتا ہے کہ قانون کے اوپر ہماری معاملت کر سکتا ہے اور یہ تو وہ معاملہ ہے کہ ہم نے سپرنگ گورڈ کا فیصلہ برکا رکھنا ہے یا نہیں رکھنا اور خاجہ حارس کیوں نہیں آئی یہا نہیں ہے اس کا جواب تو کوئی وکیل دے سکتا ہے یہ تو آئینی معاملہ ہے کانونی معاملہ ہے قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ یہاں پہ پرسنل سٹیک کی پھر انہوں نے بات کی کہ کیسی کا پرسنل سٹیک نہیں ہے یہاں پہ پھر یہ ہوا کہ قاضی صاحب کو بلاخر نوے منٹ پہ سمات چروع ہونے کے نوے منٹ پہ چوتھے منٹ پہ یہ گیم ڈال گئی تھی نوے منٹ پہ قاضی صاحب کو کہنا پڑا کہ ہم مشاورت کے لیے پانچ منٹ کے لیے جا رہے ہیں اور پھر پانچ منٹ کی بج آئے ستنہ منٹ بعد قاضی فائزہ صاحب کمرہ دارت میں آئے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ نوٹ ہمارے پہلے سامنے نہیں تھا ورنہ پہلے اس پہ مشاورت کر چکے ہوتے اور اگر وہ خود اٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ دلائل انہوں نے خود دینے یا ان کے وکیل نے دینے ہے تو ہم لہٰذا اجازت دے رہے ہیں یہ وہ خبر ہے جس نے بم گرا دیا حکومت کے سر پر قیامت خیز حکومت کے لیے خبر ہے اور یہ بھی میں آپ کو دا دوں میں نے سوشل حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں یہ ایک پوائنٹ اویو ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ایک نکتہ نظر تھا قانونی حوالے سے اس سے ججز نے اتفاق نہیں کیا اور اس سے انہوں نے اب ان کا جو اتر منلہ صاحب کو پوائنٹ اویو تھا وہ پریویل کیا ہے زیادہ ججز نے ان سے اتفاق کیا ہے اور لہٰذا قاضی صاحب کو ان کی بات ماننی پڑی ہے باقی ظاہر ہے سوشل مڈی کے اپنی ایک مزاج ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائ کارتے اور قاضی فائزہ کو شکاست ہو گئی اور ناکام ہو گئے اور مطلب اس طرح کی باتیں وہ چلتی رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ انتظامات کریں ویڈیو لنک کے اور عمران خان کے پاس پیٹیشن کی کاوپی ہے یا نہیں ہے تو جسٹر میندین خان نے بتایا کہ جو ان کے پاس لکھو ہے کہ گئی ہوئی ہیں چیزیں اور پھر پوچھا گیا تانجنل سے کہ آپ کب تک انتظام کر سکتے ہیں ویڈیو لنک کا انہوں نے کہا ہم اگلے ہفتے کر سکتے ہیں تو ق پرسوں تک آپ جو ہیں وہ انتظام کریں اب پرسوں ساڑھے گیارہ بجے عمران خان کو پیش کرنے کا جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو پیش کیا جا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اور یہ میں آپ کو بتا دوں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تین سو اور تہتر روز بعد تین سو تہتر روز بعد عمران خان صاحب اگر ویڈیو لنک پہ ان کو پیش کیا جاتا ہے تو پہلی جھلک ان کی کوٹروم میں موجود رپورٹرز دیکھیں گے اور اگر یہ ٹی وی پہ لائف جا رہا ہوگا تو امنان خان کو لائف دیکھا جائے گا اب حکومت کی کام پہ اس لیے ٹانگی ہوئی ہے اور پریشانی ہے کہ امنان خان کا نام تصویر ٹی وی پہ نہیں لیا جا سکتا نہیں چل سکتا سپریم گورڈ کی پروسیڈنگ لائف چلتی ہے اس کیس میں کیا اس دن لائف پروسیڈنگ نہیں ہوگی یا اس دن کیا ہوگا وہ لائف پروسیڈنگ تو ہوگی لیکن امنان خان کو پیش نہیں کیا جائے گا یہ ایک بڑا معاملہ ہے اور اب اس ٹائم میں ساڑھے گیارہ بجے سماعت ہے پرسوں سولہ مائی کو ٹوٹل چوالیس گھنڈے باقی ہیں بڑی دلچسل صورتحال ہے گیم آن ہے اور صحیح بازی پلٹی چوتھے منٹ پہ جو اتر منلہ صاحب کی ابزرویشن تھی کازی صاحب کو پھر ماننی پڑی ان کی بات اور اتر منلہ صاحب کی بات قانونی جو آئین اور قانون کے مطابق تھی وہ بات پریویل کر گئی وہ موقف جیت گیا اور پھر کازی صاحب کو یہ بات ماننی پڑ گئی اب حکومت اس وقت سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اسی میں بیٹھی ہوگی جائیں تو جائیں کہاں کریں تو کریں کیا کہاں کریں تو کریں کیا اور کازی صاحب کی بات نہیں مانتے تو معاملات گھر بڑھ نہ ہو جائیں تو دے دیتے بھائی پہلے آپ ایکسٹینشن نہیں دی تو آپ بھکتے ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ